اللہم صلی اللہ محمد محمد عجیب بردیگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد تمام شہدائی ملت جعفریہ تمام مومن مرحومین کے لئے حاضرین مجلس کے مرحومین کے لئے بانی مجلس کے مرحومین کے لئے اور بالاخص جناب سید غلام حسن جعفری مرحوم بل سید محمد جمیل جعفری سیدہ منور سلطان جعفری بنت سید تخی قادمی کے لئے رحم اللہ من قراء الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن اسقراط المستقیم اسقراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کلی شئی قدیر بلند آباس کے ساتھ صلوات اللہ حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بلند آباس کے ساتھ صلوات اللہ حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے پروردگار عالم ہمارا اس میں کام پہ آجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروردگار عالم تمام روزداروں کی اس عبادت کو صلات و دعا کو سوم و سیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروردگار عالم تمام اہل دنیا کو تمام انسانیت کو اس موزی وعبا سے نجات فرمائے پروردگار عالم جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو تنگ دست ہے انہیں خوشحالی عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے اور بانیہ مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے پروردگار عالم ان کی مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے رزق میں وسط عطا فرمائے ان کی تمام ہواج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام مراجعین عظام بلخص رہبر معظم آیات اللہ العظمہ سے یہ سیستانی اور ان کے علاوہ جو بھی مجتہدین اکرام مراجعین عظام نسرت دین میں ہر وقت شب و روز میدان عمل میں ہیں پروردگار عالم ان کی نسرت فرمائے ظالمین کو نیست و نعبود فرمائے مظلومین کی حمایت فرمائے اور بلخص مظلومین کشمیر فلسطین بہرین شام یمن پاکستان ایران اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی مظلومین ہیں پروردگار عالم ان کی حمایت و نسرت فرمائے پرچمہ اسلام کو سر بلند فرمائے کفر کو نیست و نعبود فرمائے اور آخر میں ایک ہی دعا ہے پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام حجت خدا کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرمائے برحمتکا یا ارحم الرحمن اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پڑھ لیے گا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینا بولایت علی بن عبی طالب اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اور آپ جیسے عظیم مومنین کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں جناب ختیجہ تلقبرا ایک اس اعتبار سے مظلومیت کہ خود جناب ختیجہ تلقبرا سے محبت کا اظہار کرنے والے جناب ختیجہ کے ذکر کی وہ حق ادا نہیں کر سکتے اورناکار پاتے ہیں ہم ہماری محفلوں میں ہماری مجالس میں جناب سیدہ کا ذکر انتہائی کم اور فقط یہ دو دن نو ماہ مبارک رمضان اور دس ماہ مبارک رمضان میں جناب سیدہ کا ذکر بپا کیا جاتا ہے لیکن جناب ختیجہ تلقبرا جناب سیدہ وہ عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں فرمایا ما قامت الاسلام الا بسیف علی ومال ختیجہ کہ اگر علی کی ذلفکار نہ ہوتی اور جناب ختیجہ کا مال نہ ہوتا تو اسلام کو قوام نہ ملتا وہ عظیم ہستی جناب ختیجہ تلقبرا اور جناب سیدہ کا ذکر اور اس کے علاوہ جو بھی مناسبات آئی ہیں اور ان کا حکم ہے کہ ان کو بپا کیا جائے اور ان کو زندہ کیا جائے یا ایام اللہ ہیں ان کو زندہ کرنا سمداری ہے آئیم اہلِ بیت علیہ السلام سے جو روایات مروی ہیں جن کے بارے میں فرمایا معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہماری غمی میں غمگین ہو جاتا ہے کیا مطلب یعنی اگر خوشی کا موقع ہے تو خوشی کو زندہ کرتے ہیں اور اگر غمی کا موقع ہے غزن اور ملال کا موقع ہے تو اہلِ بیت کے ساتھ غمگین ہو جاتے ہیں اور مقصد کیا ہے ہدف کیا ہے ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ان کے ذکر کو زندہ کیا جائے اور ذکر کو زندہ کرنے کا ہدف اور مقصد کیا ہے کہ ان کے ذکر کے ذریعے ان کے پیغام کو زندہ کیا جائے معصوم فرماتے ہیں رحم اللہ من احیاء امرنا دعا کیے امام صادق علیہ السلام نے دعا کیے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر امام صادق دعا کریں اور قبول نہ ہو اور امام نے دعا کیا کی فرمایا پروردگار اس پر رحمت کر کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ کرتا ہے ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے یعنی جس ہدف اور جس پیغام کو ہم لے کے آئے ہیں تو ہمارے اس عمر کو زندہ کرے پروردگار تو اپنی رحمت اس پر نازل فرما اور یہی حدف ہے یہی مقصد اور جنابے ختیجت القبراء ایک عظیم پیغام اپنی زندگی میں دیکھے گئی ہے جنابے ختیجت القبراء کہ یعنی قبل از اسلام اگر وہ القاب دیکھے جائیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے وہ معاشرہ کہ جو علم سے دور ہے نورِ اسلام سے دور ہے جس معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار موجود نہیں ہے جس معاشرے میں اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھا جاتا جس معاشرے میں برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اتنا پست معاشرہ تھا کہ اچھائی کو برائی سمجھا جاتا اور برائی کو اچھائی سمجھا جاتا اس گرے ہوئے معاشرے میں اگر کوئی خاتون طاہرہ کے لقب سے ملقب ہوئی ہے تو وہ جنابِ ختیجت القبراء ہے طاہرہ عفیفہ پاک دامن جس طرح پاک پیغمبر ختمی مرتبت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل عزیز السلام اعلانِ بے ست سے پہلے اعلانِ نبوت سے پہلے اس معاشرے میں اس طرح کردار اپنایا اور اس طرح طریقے سے زندگی گزاری ہے کہ قبل عز اعلانِ بے ست پاک پیغمبر کو لقب دیا جاتا ہے صادق پاک پیغمبر کو لقب دیا جاتا ہے امین اسی طریقے سے جنابِ ختیجت القبراء کو لقب دیا جاتا ہے طاہرہ عفیفہ یہ عفت اور یہ پاکدان منی یہ عورت کے لیے میراج ہے کمال ہے اور یہ لقب بعد عز اسلام جنابِ ختیجت القبراء نے نہیں بلکہ قبل عز اسلام قبل عز اعلانِ بے ست قبل عز اعلانِ نبوت قبل عز حتیٰ کے قبل عز پاک پیغمبر سے اگد سے بھی پہلے یہ لقب پایا ہے جنابِ ختیجت القبراء جنابِ ختیجت القبراء فقط یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ وہ فاطمہ تو زہرہ کی ماں ہیں قرآن نے قرآنِ مجید میں یہ آیتِ مجیدہ جیہاں کہ ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کی وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا پروردگار نے اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا مفسرین مختلف مفسرین مختلف تفاصیر کے اندر بقاعدہ تفسیر کرتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ آئِلًا اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو آپ کو بے نیاز کر دیا غنی کر دیا کس کے ذریعے بے مالِ ختیجہ ختیجہ کے مال کے ذریعے آپ کی محتاجی کو دور کیا آپ کی نیازمندی کو دور کر دیا لیکن کس نے کیا اللہ نے کیا کس کے توسط سے کیا مالِ ختیجہ کے ذریعے اور اسی طریقے سے جو قرآنِ مجید کے آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قوسر عطا کی اور قوسر کی تفسیر مفسرین کیا کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ اے میرے حبیب یہ قفارِ مکہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ محمد دن بریدہ ہیں بغیر نسل کے ہوں گے لیکن اے اے حبیب قوسر عطا کی یعنی ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی اور وہ فاطمہ کیسے عطا کی بطنِ ختیجہ سے عطا کی کیا ہی عظمت ہے جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ عظمتِ جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ صلوات پر لیے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ ملیقتُ الْعَرَب ملیقتُ الْعَرَب عرب کی شہزادی بڑے بڑے شہزادے جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ کے مقروض تھے لیکن یہ جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ کہ اسلام کے لیے یہ قربانیوں میں سے قربانی ہے جیسے ہی جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ کا عقد پاک پیغمبر سے ہوا سید الْعَنبیاء سے ہوا اسی وقت قربانی کا یہ عالم دیکھئے کہ جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ نے کہا عام اعلان کر دیا بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے عرب کے بادشاہ مالدار سرمایہ دار جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ کے مقروض تھے لیکن جیسے ہی عقد ہوا پاک پیغمبر سے اسی وقت جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ نے عام اعلان کیا کہ آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ میں تمہارے کرزوں کو معاف کر دیا کیسے یہ اسلام پھیلا مالِ ختیجہ سے پھیلا جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ بعض لوگ معاظنہ کرتے ہیں جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ کے مال کو بعض دوسرے عرب پتی خرب پتی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جنابِ ختیجہ تُلْكُبرَ کا یہ سرمایہ سرمایہ کسے کہتے ہیں سرمایہ فقط مالِ دنیا نہیں ہوتا سرمایہ کی مختلف اقسام سرمایہ مالِ دنیا کو بھی سرمایہ کہتے ہیں اور اس سے بھی بڑی جو سرمایہ ہے کہ انسان کے لئے وہ انسان کی زندگی ہے یہ بھی سرمایہ ہے قرآن نے اس کو سرمایہ کہا ہے کہ یہاں پر کہا وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْقِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ زمانے کی قسم کے کائنات کا ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے وہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے گھاٹا کسے کہتے ہیں گھاٹا تجارت میں ہوتا ہے نفع بھی تجارت میں گھاٹا بھی تجارت میں گھاٹے والی تجارت اور نفع والی تجارت کون سی تجارت ہوتی ہے اگر سرمایہ بڑھ جائیں تو اسے کہتے ہیں نفع بخش تجارت اور اگر سرمایہ جتنا لگایا گیا تھا اس سے گھٹ جائے اسے کہتے ہیں کہ نقصان والی اور خسارے والی تجارت کیسے انسان خسارے میں ہے کیونکہ پروردگار نے ایک عظیم سرمایہ اس انسان کو عطا کیا اور وہ کیا سرمایہ ہے انسان کی زندگی انسان کے شب و روز انسان سانس لے رہا ہے اور یہ سرمایہ لمحہ بلمحہ گھٹ رہا ہے قرآن نے سرمایہ ہے یہ حیات انسانی سرمایہ ہے تو دوسرا سرمایہ کیا ہے انسان کی زندگی اور تیسرا سرمایہ انسان کی اولاد جناب ختیجت القبران نے ہر قسم کے سرمایہ کو راہ اسلام میں قربان کیا مال دنیا ہے تو اس کو بھی راہ اسلام میں قربان کیا حیات انسانی ہے اپنی زندگی ہے تو اس کو بھی راہ اسلام میں قربان کیا دیکھئے انسان کے لیے ممکن ہے اور آسان ہے مال دنیا ویسے سب کے لیے یہ بھی آسان نہیں ہوتا کہ مال دنیا کو راہ اسلام میں قربان کرنا لیکن بعض افراد ممکن ہیں اور اکثر افراد پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے مال دنیا کو خرچ کرتے ہیں لیکن ممکن ایسے افراد جو مال دنیا کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو دین اسلام کی تبلیغ میں اور دین اسلام کی نسرت میں ممکن ہے صرف نہ کریں ان سے کہا جائے بھئی آپ آئیے یہاں دین اسلام کا کام ہو رہا ہے آئیے مجلس میں بپا ہو رہی ہے اس مشرکت کیجئے وہ ممکن ہے آپ کو تعامل کر دیں مالی حوالے سے کہیں کہ پوری مجلس کا خرچ ہم برداشت کرتے ہیں لیکن ہم ممکن ہے ٹائم نہیں دے سکتے ہم وقت نہیں دے سکتے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اپنا وقت نہیں دے سکتے اپنی زندگی نہیں دے سکتے اپنی جان نہیں دے سکتے دین اسلام کے لیے لیکن ممکن ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی اولاد کو دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے ممکن ہے تیار نہ ہوں لیکن جناب ختیجت القبراء وہ عظیم خاتون اور عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر قسم کے سرمایے کو دین اسلام پر قربان کیا وہ عام ہستی نہیں ہے جناب ختیجت القبراء وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایک وقت میں جناب ختیجت القبراء کے گھر میں چالیس چار سو غلام ہوتے جو جناب ختیجت القبراء کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں اسی ہزار اونٹ جناب ختیجت القبراء کی ملکیت میں تھے آج کے دور میں موازنہ کیجئے اسی ہزار گاڑیاں اگر کسی کے ملکیت میں ہوں اسی ہزار اونٹ جناب ختیجت القبراء کی ملکیت میں تھے اور وہ اونٹ کبھی شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں کبھی یمن کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں سب سے بڑی تاجر تھی جناب ختیجہ تلکبرہ سیدہ تو تجار تاجروں کو بھی سردار تھی اتنے مالدار ہستی ہیں لیکن اس کے باوجود ہر قسم کے سرمایے کو دینِ اسلام پر قربان کیا اپنا مال ہے تو دینِ اسلام پر قربان کر دیا اپنی زندگی ہے تو وہ بھی دینِ اسلام پر قربان کر دیا پاک پیغمبر غارِ حیرہ میں جاتے ہیں عبادت کے لیے اتنے غلاموں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سردار اور اپنے آقا کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں اور غلاموں کا سہارہ نہیں لیتی بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ کھانا غارِ حیرہ میں پہنچاتی ہے ایک خاتون کے لیے پہاڑ پر چڑھنا آسان نہیں ہے اور وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے ملیقت العرب اپنی زندگی کو بھی دینِ اسلام کی نصرت میں قربان کر دیا اور پھر اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ایسی اپنی فاطمہ کی تربیت کی کہ جنابِ فاطمہ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دینِ اسلام پر دیا سلوات پڑھئے گا اللہ امام صلی اللہ محمد وعالی محمد بارد جگر سلوات پڑھئے گا اللہ امام صلی اللہ محمد وعالی محمد سیدت نساء العالمین کی ماں ہیں ختیجت القبرا روایات میں ملتا ہے کہ ایسی خواتین ہیں جن کی جنت مشتاق ہے مریم بنت عمران آسیہ بنت مضاحم ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد سلوات پڑھئے گا اللہ امام صلی اللہ محمد وعالی محمد یعنی کائنات میں ہر انسان جنت کا مشتاق ہے لیکن اگر جنت کسی کی مشتاق ہے تو اسے ختیجت القبرا کہتے ہیں وہ جناب ختیجت القبرا عظیم حضرت ہے روایات میں ملتا ہے کہ کس طریقے سے عقد ہوا جناب ختیجہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لئے اور آج کے معاشرے کے لئے اور وہ میار جس کے بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہوا یہ ہمارے لئے میار جناب ختیجت القبرا نے دیا جناب ختیجت القبرا کہ رشتے کے لئے عرب کے بڑے بڑے شہزادے خواستگاری کے لئے آئے لیکن انکار کر دیا ابو جہل اور ابو صفیان اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے عرب کے شہزادے مالدار طبقہ لیکن جناب ختیجت القبرا نے انکار کیا کسی چیز کی تلاش میں تھی ختیجہ کسی شخصیت کی تلاش میں تھی جناب ختیجہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خواتین کے جھرمٹ میں خان خدا میں بیٹھی ہیں کہ قریب سے ایک راہب گزرا اور اس نے کہا اے خواتین عرب دیکھو وہاں سے پاک پیغمبر کا گزر ہو رہا تھا تو اس راہب نے ایک اشارہ کر کے کہا کہ اے خواتین عرب یہ وقت کا نبی ہے تم میں سے کوئی اگر کوئی خاتون چاہے تو اس کے ساتھ عقد کر لے زواج کر لے باقی خواتین نے ایک مزاق میں بات کو اڑا دیا لیکن یہ بات جناب ختیجت القبرا کے دل میں بیٹھی اب جناب ختیجت القبرا نے پاک پیغمبر کو شام کے جو سفر پر بھیجا اور یہ معروف واقعہ جو شام کا سفر ہے ایک معروف سفر ہے اور اس میں مختلف تاریخ کی کتب میں کہ پاک پیغمبر کو خود جناب ختیجت القبرا نے طلب کیا کہ آپ میرے کافرے کی سرداری کیجئے اور شام کی طرف جائیے لیکن جو شیعہ کتب میں جو تاریخ ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ خود جناب ابو طالب جب بڑھاپے میں پہنچے ہیں اور اپنے ختیجے اپنے محمد کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آج تک تو میں آپ کے ساتھ رہا لیکن میں بوڑا ہو گیا بیمار ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا عقد کر دوں آپ کی شادی کر دوں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اقتصادی حوالے سے مضبوط ہوں لیکن چونکہ اس وقت عرب کی حالت بہتر نہیں تھی اقتصادیات کے حوالے سے اور یہ خوبصورت پہلو جناب ختیجت القبرا کی زندگی کا کہ اپنے معاشرے میں جو غریب طبقہ تھا اس کا خیال رکھتی کیسے؟ مثلا کرز حسنہ دیتی جب بھی معاشرے کے اندر کوئی ایسا بے روزگار انسان جناب ختیجت القبرا کے خدمت میں آتا تو جناب ختیجت القبرا کرز حسنہ دیتی یا مضاربے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرتی مضاربہ کیا ہے؟ کہ جناب ختیجت القبرا کا مال ہوتا اور وہ دوسرا انسان اپنی توانائی اور طاقت استعمال کر کے اس تجارت کو کرتا اور درمیان میں آپس میں جو اتفاق ہوتا ممکن ہے کہ نس نس کا اتفاق ہو جائے ممکن ہے کہ چالیس پرسنٹ کا یا بیس پرسنٹ کا اتفاق ہو جائے جس پر بھی اتفاق طرفہن کا ہو جائے تو جناب ختیجت القبرا معاشرے کے جو استحصال شدہ طبقہ ہے فقراء کا طبقہ ہے مساکین کا طبقہ ہے تنگ دستوں کا طبقہ ہے ان کی مدد کرتی جناب ابو طالب بھی اپنے بھتیجے پاک پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر جناب ختیجت القبرا کے پاس آئے اور طلب کیا کہ میرا بھتیجہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس وقت جناب ختیجت القبرا جس بات کی انتظار میں تھی خوشی سے اس کو قبول کیا اور ایک کافلے کی سرداری دیتے ہوئے اور ان کی زیر سرپرستی کو کافلے کو شام کی طرف روانہ کیا اور اسی کافلے کے اندر جناب ختیجت القبرا کا ایک غلام ہے جس کا نام میسرہ ہے تاریخ کہتی ہے میسرہ اور یہ ایک سفر ایسا خوبصورت سفر تھا جس نے جناب ختیجت القبرا کو بہت متاثر کیا یہ تجارتی کافلہ جب شام کی طرف بڑھتا ہے اور اس کافلے کے اندر فقط جناب پاک پیغمبر کی جو اخلاق ہے جو سیرت ہے جو کردار ہے جو صداقت ہے جو امانت ہے فقط اسی کا مشاہدہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں اور ان موجزات کا بھی اس میسرہ نے مشاہدہ کیا کہ جو پروردگار نے اپنے حبیب کو عطا کیے تھے کیا دیکھتا ہے محصرہ کہ ایک اس کافلے کی اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے پاک پیغمبر اگر آگے بڑھتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا آگے بڑھتا ہے پاک پیغمبر رک جاتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے خوشک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے راستے پر راہب ہیں کیا دیکھتا ہے راہب ہیں دور سے کافل آتا ہوا دیکھتا ہے اس کافلے کی اوپر دیکھتا ہے کہ ایک بادل ہے جو سایا فگن ہے جس نے سایا کیا ہوئے قریب آ کر وہ کافلہ رکھتا ہے راہب کی اس عبادتگاہ کے قریب آ کر رکھتا ہے اب راہب یہ سارا ماڑرب دیکھ رہا ہے کہ ایک بادل ہے جو ہر وقت اس کافلے کے اوپر سایا فگن ہے کافلہ رکھتا ہے تو بادل کا ٹکڑا رک جاتا ہے کافلہ چلتا ہے تو بادل کا ٹکڑا چلتا ہے جیسے ہی قریب آ کر رکھتا ہے تو ایک نوجوان اس کافلے میں سے اٹھ کر ایک ایسے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے کہ اسی وقت اس راہب نے میسرہ کو بولایا اور کہا کہ اے میسرہ یہ شخص یہ نوجوان کیون ہے کہا کیون تجھے کیا ہوا کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ آج اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے کہ جس درخت کے نیچے فقط وقت کا نبی بیٹھ سکتا ہے یہ کون ہے تو اس وقت جنابِ میسرہ نے تعارف بھی کروایا برحال یہ مختلف وہ واقعات اور جب شام یہ تجارت ہوئی اور وہ جو سالانہ ایک بچت ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ اس مال تجارت میں نفع ہوا اور یہ کافلہ جب واپس پلٹا اور آ کر میسرہ نے جنابِ ختیجت القبرہ کو وہ سارا ماجرہ سنایا تو اس وقت جنابِ ختیجت القبرہ نے پاک پیغمبر کی وہ صداقت اور امانت کی وہ واقعات سن کر پاک پیغمبر کی خدمت میں رشتہ بھیجا رشتے کا پیغام بھیجا اب یہ ہمارے لئے ایک پیغام ہے کہ جب بھی رشتہ کرو اپنے بچوں کا رشتہ کرو تو مالِ دنیا نہ دیکھو بلکہ دین دیکھو مالِ دنیا نہ دیکھو بلکہ رشتہ کرتے وقت صداقت و امانت دیکھو مالِ دنیا نہ دیکھو رشتہ کرتے وقت دینداری دیکھو کہ جس سے اپنے بچے کا تم رشتہ کر رہے ہو وہ کتنا صادق ہے اور کتنا امین ہے کتنا دیندار ہے ممکن ہے ایک شخص مالدار ہو لیکن اس کے اندر دین نہ ہو اور جب آپ کا رشتہ اور آپ کا تعلق اس سے قائم ہو جائے ممکن ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہ کرے کیونکہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر سکے حقوق اللہ اور حقوق العباد فقط وہ ہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر یا صداقت ہو یا امانت ہو اور یہی صداقت و امانت ہی تو مومن کی پہچان ہے کسی نے پوچھا پاک پیغمبر سے کہا کہ سید والنبیاء بتائیے کہ مومن کی علامات کیا ہے کیا مومن نماز چھوڑ سکتا ہے کہا ممکن ہے ممکن ہے ایک مومن ہے کسی غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھیں دیر سے اٹھنے کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھیں نماز ممکن ہے ایک بندہ نماز یہ ہے ریاکاری کے لئے نماز پڑھتا ہو ممکن ہے روزہ دار ہے ممکن ہے روزہ ریاکاری کے لئے رکھ رہا ہو حج بیت اللہ کے لئے جا رہا ہے ممکن ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے جا رہا ہو زیارات کے لئے جا رہا ہے ممکن ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہا ہو کہا مولا پھر بتائیے مومن کی نشانی کیا ہے کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو صادق بھی ہوتا ہے امین بھی ہوتا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا اور کبھی کسی سے خیانت نہیں کی ہوتا یعنی صداقت اور امانت یہ کبھی ریاکاری کے لیے انسان نہیں کرتا سچ کبھی دکھانے کے لیے انسان نہیں بولتا امانتداری فقط دکھانے کے لیے نہیں کرتا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کا حصہ ہیں انسان کا باطن ہے جب انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے جب اخلاق انسان کی روح میں پیوست ہو جاتا ہے اس وقت انسان صادق اور امین بنتا ہے جب دینداری اس کی جسم و روح میں پیوست ہو جاتی ہے تو وہ صادق اور امین بنتا ہے اس لیے فرمایا کہ جب بھی اپنے بچوں کا رشتہ کرنے لگو تو مال دنیا نہ دیکھ بلکہ دینداری کو دیکھو صداقت اور امانت کو دیکھو سلوات پڑھئے گا یہ بنیادی پیغام جو جناب ختیجہ تلکبرہ کی زندگی میں ملتا ہے اور اس کے بعد جناب ختیجہ تلکبرہ نے خود رشتہ بھیجا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کوئی عیب نہیں ہے یہ بھی پیغام دے دیا کہ اگر خاتون کی طرف سے بچی کی طرف سے رشتے کا پیغام بھیجا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عیب سمجھا جاتا ہے ہمیں ایک عیب سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے بچی بیٹھی رہتی ہے اور رشتوں میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جب رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے تو فرمایا کہ ایسا فساد بپا ہو جائے گا تمہارے معاشرے کے اندر کہ پھر تم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے اور جب تمہارے پاس کوئی دیندار رشتہ مانگنے آئے جو پورے دین پر عمل کرتا ہو بے شک مالی حوالے سے تنگ دست ہو تم مال کو نہ دیکھو اس کے دین کو دیکھو جب بھی کوئی خواستگاری کرنے تمہاری بچی کی خواستگاری کے لیے تمہارے گھر آئے تو تم اس کے دینداری کو دیکھو اگر وہ دیندار ہے تو پھر معصوم فرماتے ہیں پھر کبھی انکار مت کرنا کیوں اگر انکار کروگے تو معاشرے میں ایسا فتنہ بپا ہو جائے گا ایسا فساد بپا ہو جائے گا کہ پھر تم کسی کا ازالہ نہیں کر سکتے لیکن جو تنگ دستی ہے مالی اعتبار سے پروردگار فرماتا ہے کہ جب عقد ہوگا نکاح ہوگا شادی ہو جائے گی تو خدا اپنی رحمت سے ان کو غنی کر دے گا سلوات پڑی گئے ایک یہ پیغام جناب خصیصت القبراء کی زندگی کا اور جب خشتہ ہو گیا مختصار کر رہا ہوں عقد ہو گیا پاک پیغمبر جناب ابو طالب نے عقد پڑا نکاح ایک نکاح کا جو خطبہ ہے اور نکاح کے جو سیئے ہیں جناب ابو طالب نے وہ نکاح خانی کی کس کی نکاح خانی کی سید الانبیاء کی پاک پیغمبر کی اور جب عقد مکمل ہوا اور جناب پاک پیغمبر جب واپس گھر جانے لگے اور یہ عقد انجام پایا جناب خطیصت القبراء کے گھر میں جب واپس جانے لگے ہیں تو اس وقت جناب خطیصت القبراء نے اٹھ کے کہا کہ اے میرے سید و سردار آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں کہ اپنا گھر جا رہا ہوں تو اس وقت جناب خطیصت القبراء نے کہا کہ اب یہ گھر آپ کا گھر ہے اور یہ خطیصت آپ کی کنیزی میں آئی ہے اب یہ مال آپ کا المال و مالک الدار و دارک یہ گھر آپ کا گھر یہ مال آپ کا مال یہ غلام آپ کے غلام یہ خطیجہ بھی آپ کی ہی کنیز ہے اور اس وقت جناب خطیجت القبراء نے اپنا پورا مال روح اسلام میں خرچ کر دیا آپ دیکھیں اگر چھوٹی سی تحریک آپ کے محلے کے اندر ایک انجمن بنائی جائے اور محلے کی انجمن بغیر پیسے کے اور بغیر مال کے نہیں چل سکتی جب چھوٹی سی انجمن اور چھوٹی سی تحریک بغیر مال کے نہیں چل سکتی تو عالمی تحریک کیسے بغیر مال کے چل سکتی تھی اور یہ اسلام کی عالمی تحریک اگر چلی ہے تو جناب خطیجت القبراء کے مال سے چلی ہے پتھنی کتنے غلاموں کو آزاد کیا گیا اگر غلاموں کو آزاد کرنا ہے تو جناب خطیجت القبراء کے مال سے فوج تیار کرنی ہے تو جنابِ ختیجت القبراء کے مال سے اسلحہ تیار کرنا ہے تو جنابِ ختیجت القبراء کے مال سے حجرتِ حبشاہ بے جنابِ جعفر جا رہے ہیں سواریوں کے ذریعے نہیں کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں اور کشتیوں کا اگر کرایہ دینا ہے تو جنابِ ختیجت القبراء کے مال سے اگر اپنے پیغمبر اپنے قاسد بھیجنے ہیں کیونکہ ایک عالمی تحریک ہے دنیا تک پیغام بھیجنا ہے تو جو قاسد جانے ہیں تو اس میں بھی خرچ اگر کرنا ہے تو جناب ختیجہ تلکبرا کا مال یعنی اتنا وہ مال ختیجہ اسلام پر قربان ہوا اور اسلام پر خرچ ہوا حتیٰ کہ شہبِ ابی طالب میں جب یہ چند برس محصور ہوئے تو اس وقت بھی اگر ان محصورین کی خوراک کا انتظام کیا گیا تو جنب ختیجہ تلکبرا کے مال سے انتظام کیا گیا اور رات دن جناب ختیجہ تلکبرا کا مال راہِ خدا میں اس طرح خرچ ہوا قربان ہوا کہ آخر میں کچھ نہ بچا آخر میں اور یہ سارا ماجرہ جنابِ فاطمہ تلزہرہ اپنی زندگی میں دیکھتی رہے کہ کس طریقے سے دینِ اسلام پر قربانی دی جاتی ہے دینِ اسلام پر اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے آخر میں کچھ نہ بچا آخر میں جوایات کے جملہ ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جنابِ ختیجہ تلکبرا کفن بھی اگر مانگ رہی ہیں تو جنابِ فاطمہ تلزہرہ کے ذریعے پاک پیغمبر کو پیغام بھیج جا رہا ہے کہہ میرے آقا میں چاہتی ہوں کہ مجھے کفن بھی اگر دیا جائے تو آپ کے کمر بند کر دیا جائے میرے پاس کفن بھی نہیں ہے یعنی سب کچھ قربان کر دیا دینِ اسلام پر دینِ اسلام کی آبیاری پر یہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لئے جنابِ ختیجہ تلکبرا کے پیغامات میں سے ایک یہ پیغام ہے کہ مالِ دنیا کے ذریعے تم دینِ اسلام کی نصرت کر سکتے ہو فقط اپنی زندگی کو عیشِ عشرت میں نہ گزار دو اس مال کے ذریعے اس مال کو فقط اپنے شب و روز گزارنے میں مت خرچ کر دو بلکہ یہ مال دینِ اسلام کی نصرت میں خرچ ہونا چاہیے یہ مال اس دینِ اسلام کی نصرت میں خرچ کرو یہ مال اسلام کی نصرت میں خرچ کرو یہ مال اپنے وقت کے امام کی نصرت میں خرچ کرو اور جنابِ ختیجہ تلکبرا کی عظمت اس حوالے سے زیادہ نہیں تھی کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا ایک یہ پیغام بھی ہے اس وجہ سے زیادہ نہیں تھی بلکہ اس وجہ سے زیادہ تھی کہ جناب ختیجت القبراء نے اپنے وقت کے نبی کو پہچان لیا تھا وقت کے نبی کو پہچانا یہ پہچان یہ معرفت یہ بڑی مشکل ہے اس لیے جناب ختیجت القبراء کو جب زیادہ یاد کیا کرتے تھے اس طریقے سے خوبصورت زندگی گزاری اور اس طریقے سے خدمت میں گزاری ہے جناب ختیجت القبراء نے پوری زندگی پاک پیغمبر کی خدمت میں کہ ہمیشہ رہلت ختیجہ کے بعد پاک پیغمبر ہمیشہ جناب ختیجت القبراء کو یاد کیا کرتے تھے جب شب و روز یاد کرتے نا تو ایک زوجہ نے آ کر کہا کہ اے میرے آقا اے سید الانبیاء آپ کو جب اللہ نے جوان بیویاں آتا کی ہیں تو پھر اس بوڑی کو کیوں یاد کرتے ہیں اس وقت تاریخ میں ملتا ہے کہ پاک پیغمبر اتنے غضبناک ہوئے ہیں وہی زوجہ روایت کرتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی سید الانبیاء کو اس سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا تھا اور پاک پیغمبر یہ جملہ کہتے ہیں یہ ختیجہ وہ ہے تم کہتی ہو کہ میں زیادہ کیوں یاد کرتا ہوں کہا ختیجہ وہ ہے کہ جب کائنات کا ہر انسان مجھے جھٹلا رہا تھا اور ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھا جب کائنات کا ہر انسان مجھے محروم کر رہا تھا جب کائنات کا ہر انسان مجھے محروم کر رہا تھا تو فقط ختیجہ وہ تھی جو میری مدد کر رہی تھی فرمایا کہ کائنات کا ہر انسان جب مجھے جھٹلا رہا تھا ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھی مجھے سچا کہہ رہی تھی جب کائنات کا ہر انسان میری اوپر ایمان نہیں لارہا تھا تو فقط ختیجہ تھی جس نے میری اوپر ایمان لے کے آئی جب تم سب میری ازواج نے میری اگر اولاد ہوئی ہے تو فقط جناب ختیجہ سے ہوئی ہے ختیجہ تلقبرا سے ہوئی ہے بہت زیادہ یاد کی یہ کرتے ہیں جناب ختیجہ تلقبرا کو تو جناب ختیجہ نے اس وقت نبی کی نبوت کو پہچانا جب لوگوں نے نہیں پہچانا تھا جب لوگ انکار کر رہے تھے یعنی یہ معرفت حجت خدا کی معرفت وقت کے حجت کی معرفت یہ کیا پیغام بھی ہے کہ جناب ختیجہ نے پہچانا اور پھر پہچاننے کے بعد اپنا سب کچھ حجت خدا پر قربان کر دیا یہ پیغام ہے اس لئے فرمایا کہ جو مر گیا اور اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اپنے وقت کی حجت کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا یعنی چونکہ اس نے اب وقت کی حجت کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا یعنی وقت کی حجت کو پہچاننے سے مراد کیا ہے وقت کی حجت کو پہچاننے سے مراد اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے بس دو جملوں میں اور مختصر کر رہا ہوں وقت کم ہے وقت کی حجت کو پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ تم وقت کی حجت کی پسند اور ناپسند کو پہچان لو اور اپنی زندگی کو اپنے وقت کی حجت کی پسند اور ناپسند کے مطابق ڈھال دو اسے معرفت ایمام کہتے ہیں تم یہ پہچان لو کہ میرا وقت کا امام میرے لئے کیا پسند کرتا ہے اور میرے وقت کا امام مجھ سے کیا نہ پسند کرتا ہے بس ازاداران امام حسین علیہ السلام جب آخری وقت آیا نا جناب ختیزت القبرہ کا آخری وقت ہے بس طرح بیماری پر رہیں کچھ چند وسیعتیں جب کرنے کے لئے کہا نا جناب پاک پیغمبر نے اور کہا کہ اے ختیجہ کچھ مانگی ہے مجھ سے پوری زندگی گزر گئی آپ اسلام پر لٹاتی آئیں ہیں آج تک کچھ مانگا نہیں ہے کچھ تو مانگی ہے تو وہاں ایک تو کفن کا مطالبہ کی اور ایک اور وسیعت اور کہا کہ اے میرے آقا میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں اب مجھے سہارا دی دیئے جب جناب ختیزت القبرہ کو سہارا دیا اور بٹھایا جناب ختیزت القبرہ نے اپنے سہنے خانہ میں نظر دوڑ آئی اور نظر دوڑ آئی کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بچی ہے جناب فاطمہ تو زہرہ ہیں کہ جو کسی بچی کے ساتھ کھیل میں مصروف ہیں تو اس وقت کہا کہا کہ اے سید الانبیاء یہ میری ایک امانت ہے جو آپ کے پاس ہے میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کے آنکھوں سے آن سونا ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں وہ جناب ختیزت القبرہ جو محسنے انسلام ہیں جنہوں نے انسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا کیا جاتے جاتے جو ایک مطالبہ کیا ہے کیا مسلمانوں نے اس مطالبے کو پورا کیا اللہ اکبر جناب فاطمہ اس قدر روئی ہے اس قدر روئی ہے جناب ختیزت کہہ رہی ہے کہ اے سید الانبیاء میرے جانے کے بعد میری فاطمہ کے آنکھوں سے آن سونا آئیں لیکن مسلمانوں نے اس قدر رولایا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ چار ایسی ہستیاں ہیں جو سب سے زیادہ روئی ہیں البقعون خمسہ پانچ ایسی ہستیاں ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ روئی ہیں راوی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ رونے والے کون سے ہیں ہستیاں ہیں تو اس وقت امام نے فرمایا سب سے پہلے رونے والے جناب آدم ہیں کہ جو ستر برس جنت کے فراق میں روئے کہا دوسری ہستی جناب یعقوب ہیں کہ جو چالیس برس روئے ہیں جناب یوسف کے فراق میں کہا چوتیسری ہستی جناب یوسف ہیں کہ جو اپنے بابا کے فراق میں چالیس برس روئے ہیں فرمایا چوتھی ہستی کہا کہ امام سجاد ہیں کہ جو پینتیس برس روئے ہیں اپنے بابا مسلم پر دن ہوتا ہے تو روتے ہیں شب ہوتی ہے تو روتے ہیں اور آپ کو اور مجھ کو رونے کے لیے کسی زاکر اور مسائب خان کی ضرورت ہے لیکن سید سجاد کو کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں تھی دن ہوتا تو روتا ہے شام ہوتی تو روتے پورا دن روزے سے ہوتے آپ بھی آج روزے سے بیٹھے ہیں کس طریقے سے پیاس لیکن افطار کے وقت خادم پانی لے کے آتا ہے نہ پانی پہ نظر پڑتی تو رو پڑتے کہتے کیف آشرب الما و قوتلا بھی اچھانا میں کیسے پانی پیوں میرا بابا پیاسا مارا گیا خادم کھانا لے کے آتا ہے نہ کھانے پہ نظر پڑتی رو پڑتے کہتے کیف آشرب الما و قوتلا بھی جائے میں کیسے کھانا کھاؤں میرا بابا بو کھا مارا گیا راوی نے پوچھا مولا پانچویں ہستی جو سب سے زیادہ روئی ہیں اس وقت امام فرماتے ہیں کہ پانچویں ہستی ہماری جدہ زہرا ہے جو سب سے زیادہ روئی ہیں کہا مولا کتنا عرصہ روئی ہیں کہا تین ماہ روئی ہیں اس وقت راوی نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ رونے والی ہستی ہیں جو سالہ سال روئی ہیں لیکن جنابِ سیدہ تو فقط چند ماہ روئی ہیں سب سے زیادہ رونے والی ہستی کیسے شمار ہوئی اس وقت امام نے فرمایا کہا اے سائل تو رونے کی مدد کو نہ دیکھ رونے کی شدت کو دیکھ کنس شدت سے روئی ہیں زہرا اس شدت سے روئی ہیں اٹھارہ برس کی ہیں سر کے بال سفید ہو چکے اس شدت سے روئی ہیں جناب ختیجہ کی یہ بیٹی جناب ختیجہ کی یہ دختر یہ سیدت و نسائل عالمین اس شدت سے روئی ہیں اٹھارہ برس کی ہیں اور اسا کے سہارے چلتی ہیں رکو کے لیے جھک نہیں سکتی اللہ اکبر بس ایک جمل اور آپ کی زحمت تمام ازاداروں پاک پیغمبر کا آخری وقت ہے پاک پیغمبر کا سر اقدس جناب سیدہ کی گود میں ہے غشی کی عالم میں ہے کہ اسی وقت جناب ختیجہ کی آنکھوں سے ایک آنسو جاری ہوا جو رکسار سے ہوتا ہوا ہے پاک پیغمبر کے رکسار پر جا کر گرا غشی کے عالم سے جب آنکھیں کھولی ہیں نا جناب ختیجہ تلقبرا کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ کہا کہاں بیٹا ابھی تو میں زندہ ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں اس وقت جناب ختیجہ تلقبرا نے کہا بابا جان چند مرتبہ ایک شخص آیا ہے کہ جو دروازے پر دستک دیتا ہے میرے روکنے کے باوجود وہ نہیں رک رہا اس وقت جناب سید الانبیان نے کہا فاطمہ تجھے پتا ہے کون ہے جو دستک دے رہا ہے کہاں بابا جان بتائیے کون ہے اس وقت سید الانبیان نے کہا بیٹا یہ تیرے گھر کی اور تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ تیرے دروازے پر رک کر وہ اجازت مانگ رہا ہے جس نے کبھی آرہیم سے اجازت نہیں مانگی تھی جس نے موسیٰ و عیسیٰ سے اجازت نہیں مانگی تھی جس نے موسیٰ و عیسیٰ سے اجازت نہیں مانگی تھی بیٹا یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے آ رہا ہے لیکن یہ تیرے دہلیز کی عظمت ہے کہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا اوہ میں کہوں گا اے مسلمانو یہ زہرہ کے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت بغیر اجازت کی اندر نہیں آتا یہ مسلمان تھے جو ختیجہ کے حسانات کا بدلہ دینے فاطمہ زہرہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آگے ہیں علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسا یعلم اللذین ظلم و ایم قلبین قلبون اللہم صلی علا محمد و علی محمد یا محمود بحق محمد یا اعلا بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسنون بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسن علیہم صلات و السلام پروردگار عالم ہماری اس قلیل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار عالم بانی مجلس کی حواجہ شریعہ کو پورا فرما پروردگار عالم ان کے رزق میں وسط عطا فرما ان کے مرہومین کی بخشت فرما میرے اللہ حاضرین مجلس کی تمام حواجہ شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحالی عطا فرما پروردگار عالم یہ روزہ دار تیری بارگاہ میں موجود ہیں یہ خالی جھولیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں میرے اللہ ان کی خالی جھولیاں کو واپس خالی جھولیاں نہ پلٹا میرے اللہ ان کی تمام ہواج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرما میرے اللہ ان میں سے کوئی مریض ہے میرے اللہ اس کی مرض کو دور فرما جو تنگ دست ہے اس کو خوشحالی عطا فرما جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہے اس کو اولاد صالح نصیب فرما میرے اللہ جو مریض ہے اس کو شفائی کاملہ و آجلہ عطا فرما میرے اللہ اس تمام اہل دنیا کو اس موزی وبا سے نجات و معمون عطا فرما پروردگار عالم پرچم اسلام کو سر بلند فرما کفر کونیست و نابود فرما میرے اللہ مظلومین کی حمایت فرما بالاخص مظلومین فلسطین شام یمن کشمیر بہرین پاکستان ایران عراق اور اس کے لئے جان جہاں پر بھی مظلومین ہیں میرے اللہ ان کی حمایت و نصرت فرما شیعان اہل بیت محبین اہل بیت کو حفاظت میں رکھ میرے اللہ تمام علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما میرے اللہ مراجین عظام رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سے اسلستانی اور باقی مراجین کی نصرت و حمایت فرما پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما پروردگار عالم ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما واجبات کو ادا کرنے کی توفیق اتا فرما محرمات سے بچنے کی توفیق اتا فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما دشمنان پاکستان و دشمنان اسلام کو اپنی انساز شمع ناکام فرما میرے اللہ ہمارے وقت کیا کہوں مولا امام انزمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے ناصرین میں سے شمار فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد